وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھی ایک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اللہ 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 تم ہی حاکی میں برایا تم ہی کاسی میں اتایا تم ہی حاکی میں برایا تم ہی کاسی میں عطایا تم ہی دافیے بلایا تم ہی دافیے بلایا تم ہی شافیے خطایا کوئی تم سے کون آیا کوئی تم سے کون آیا اللہ اللہ ہو 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 یہی بولے سدھرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نچان ڈالے سبھی میں نچان ڈالے سبھی میں نچان ڈالے تجھے ایک نے ایک بنایا اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو السلام اللہ علیکہ رسول اللہ اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا 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 یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالکو مختار بنایا محبوب کیا مالکو مختار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاتے کونین بنائے گئے سرکار کی خاتے کونین کی خاتے تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاتے تمہیں سرکار بنایا ان کے لبے رنگیں کی نچھاور تھی کہ جس نے ان کے لبے رنگیں کی نچھاور تھی جس نے پتھر پہ حسن لال پورنوار بنایا پتھر پہ حسن لال پورنوار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ایسا تجھے خالق ناظرین محترم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان عبدالقدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان لائف ٹرانس میشن افطار نورالودہ کے ساتھ جو کہ ہمارے فیس بک کے آفشل پیج پروفتی محمد قرقان مدنی سے ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہر ہفتے یعنی جمعہ ہفتہ اتوار شام شے سے سات بجے تک لائف نشر ہوتی ہے لیازہ اب ہمارے پیچ کو لائف اور شیر ضرور کیجئے اور اس پیغام کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علم دین حاصل کر سکیں ناظرین کرم چلتے ہیں ہمارے آج کے معزز مہمنان گرامی کے تعارف کی جانب ہمارے ساتھ موجود تھے نور الحدہ اسکولرز اکیڈمی کے خوش الہان صنفان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد عرفان مدنی صاحب جو آگے دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں توفہ حدیعہ نات پیش فرما رہے تھے اسی دوران ہمارے درمیان جلوہ گر ہوئے نور الحدہ اسکولرز اکیڈمی کے بانی محتمیم حضرت اللامہ و مولانا مفتی محمد فرقان مدنی قادری اش شازلی ہم حضرت کو اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کرم ہمارے پرگرام کا آج کا موضوع ہے نماز تراوی کے فضائل و مسائل ہم مفتی صاحب سے نماز تراوی کے فضائل و مسائل پر گفتگو کریں گے اور اسی دوران اگر آپ مفتی صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب آپ کے سوالات کے بھی جوابات دیں گے چلتے ہیں مفتی صاحب سے سوالات کی جانے مفتی صاحب سب سے پہلے ہمارے سامائین کو نماز تراوی کے فضائل کے مطالق کچھ بتائیں مزید یہ کہ نماز تراوی فرض ہے یا واجب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالغدیر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن کو جوائن کیا اور نور الحدہ نیٹورک کے ساتھ آپ نے اس پروگرام کو کرنے کا جو ہے اپنی نیت کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ آپ کی سائی کو قبول فرمائے ناظرین اکرام جیسا کہ آپ نے حضرت سے سنا کہ ہمارا آج کا موضوع تراوی کے فضائل اور مسائل ہیں اور حضرت نے جو پہلا سوال کیا وہ یہ کہ تراوی فرض ہے یا واجب تو یاد رکھئے نماز تراوی نہ تو فرض ہے اور نہ ہی واجب بلکہ نماز تراوی کی شرعی حیثیت سنت معقدہ کی ہے تو نماز تراوی ادا کرنے سنت معقدہ ہوتا ہے اور سنت معقدہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے بلکہ سنت معقدہ کے ترک کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک یا دو یا چند بار اس کو کیا تو برا کیا اور اگر ترک کی عادت بنا لی تو پھر انسان گناہکار ہوتا ہے چند بار کے ترک پر عصاعت کا ارتکاب یا عصاعت کا مرتقب کہلاتا ہے اور یہ جس طرح مردوں کیلئے سنت معقدہ ہے اسی طرح نماز تراوی خواتین کیلئے بھی سنت معقدہ ہے اور اس کی ادائیگی سے بلکل بھی جی نہیں چورانا چاہیے کہ بیس رکعت نماز ہے پیر درد کر جاتے ہیں بڑا وقت لگ جاتا ہے یہ دنیا میں اپنے پیروں کو تھکانا اور اس مشقت کو برداشت کروانا انشاءاللہ الجلیل آخرت میں ہمیں بڑا ہی عظیم الشان عجر دلوائے گا اور انشاءاللہ جب ہم آخرت میں اس کی برکات دیکھیں گے تو پھر تمنا کریں گے کہ کاش ہم ساری زندگی ہی تراوی پڑھتے ہر صرف ایک ماہ نہیں بلکہ پورے سالی نماز تراوی ادا کرتے رہتے تو اللہ رب العزت ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ کشادہ قلبی کے ساتھ اپنی رضا کے خاطر خلوص اور للہیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نماز تراوی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب یہ صاحب نے فرمایا کہ نماز تراوی ادا کرنے پر عجر و ثواب دیا جاتا ہے تو عجر و ثواب کیا ہے؟ کتنا عجر و ثواب ملتا ہے نماز تراوی ادا کرنے والے پر؟ دیکھیں نماز تراوی کے عجر کی جہاں تک بات ہے یا اس کی فضیلت کا تعلق ہے تو صحہ کی حدیث ہے یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کی وجہ سے ثواب طلب کرنے کے لیے رمضان کی راتوں میں قیام کیا تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے تو انسان یقیناً صبح سے لے کر شام تک ایک نہیں لا تعداد گناہوں کا مرتقب ہوتا ہے اور ہم جیسے نکمے اور کمزور لوگ تو گناہ کر کر کے گویا کے زمین و آسمان کو بھر چکے ہیں اور پھر توبہ سے بھی انتہائی دوری تو رمضان کی آمد کے ساتھ ہی یہ برکت ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ فرائض و واجبات کے ساتھ ایک سنتِ معقد عبادت بھی ہمارے ذمہ میں گویا کہ یہ جڑ جاتی ہے اور اس کی ادائیگی پر ہمیں یہ عجر مل رہا ہے کہ ہمارے ما قبل گناہ معاف ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر ہم یہ ضرور ارز کریں گے کہ یہ جو گناہوں کی مغفرت کی نوید بیان کی گئی اس سے مراد گناہیں صغیرہ ہے لیکن گناہیں صغیرہ کل لفظ سن کر ایسا نہ ہو کہ کوئی سمجھے کہ اس کا تو کوئی عجر نہیں یاد رکھیے گناہ نافرمانی صوفیہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت بس وہ نافرمانی ہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تم نے نافرمانی کی تو اس میں تو شریعت نے درجہ بندی بیان کی کہ یہ کبیرہ ہے یہ صغیرہ ہے جس پہ جہنم کی وعید آگئی یا جس پہ وعید نہیں آئی یا جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا عذاب حل کا بیان کیا گیا تو اس طرح گناہوں کو کریگرائز کیا گیا لیکن یہ ہے کہ جب انسان خطا کرتا ہے تو یہ خطا اس کی رحمت سے گویا کہ دور کر دیتی ہے اس کے قلب کو سیاہی سے آلودہ کر دیتی ہے اس کے قلب کی روحانیت اور باطنی قوتوں میں کمی لے کر آ جاتی ہے اور یہ نماز تراویی ایک مہینہ اگر ادا کر لی جائے تو اس کی برکت سے ایک دن کے نہیں دو ماہ کے نہیں بلکہ سابقہ تمام زندگی کی گناہ سغیرہ کی بخشش کی نوید و بشارت ہے تو یہ بہت سستہ سودا ہے اور جیسے بن پڑے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ضرور حاصل کریں نوازشہ ناظرین آپ نے سنا کہ نماز تراویی ادا کرنے پر کتنا دروسہ آپ ملدہ تو لیازہ میں کوشش کرنی چاہئے کہ اپنے تمام کام سے فارغ ہو کر جلد جلد نماز تراویی باجمات ادا کریں مزید یہ بتائیں کہ نماز تراویی باجمات پڑھنے کا کیا حکوم ہے نماز تراویی کی جو ادائیگی ہے یہ تو سنت موقعہ ہے لیکن اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت کفایہ ہے سنت کفایہ کا مطلب یہ کہ اگر مسجد میں سے چند لوگوں نے ادا کر لیا تو سب کے ذمہ سے یہ ساقت ہو جائے گا لیکن اگر ایسا ہے کہ کوئی بھی مسجد میں جماعت سے نماز تراویی ادا نہ کرے تو سب گناہگار ہوں گے ابتداء اسلام میں نماز تراویی کو با جماعت تواتر کے ساتھ نہ پڑھا گیا بلکہ ہوا یہ کہ آقا علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ جب امیر المؤمنین بنے ایک روزہ مسجد میں آیا تو آپ نے دیکھا رمضان میں لوگ مختلف حالتوں میں نماز تراویی ادا کر رہے ہیں کوئی انفرادی طور پر کوئی کسی ایک امام کے پیچھے دو افراد کھڑے ہو کر نماز تراویی ادا کر رہے ہیں تو آپ نے یہ حکم رشاد فرمایا کہ سب با جماعت نماز تراویی ادا کریں اور حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ ان کی اقتداء میں سب کو نماز تراویی کے لئے جمع کر دیا جب آپ دوسرے روز تشریف لائے تو آپ نے دیکھا سب ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ کیا ہی اچھی بدعات ہے تب سے یہ اسلام کے اندر جاری اور ساری سلسلہ اور اس کی اصل جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی وہ آقا علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے لیکن اس کے اندر تواتر نہیں تھا آقا علیہ السلام نے انفرادی طور پر بھی نماز تراویی ادا فرمائی تو حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے سلسلے کو جاری اور ساری فرمائے اور آج تک لوگ اسی طریقے پر کاربند ہیں کہ وہ نماز تراویی جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں لیکن اس کو تنہا بھی پڑھا جا سکتا ہے انفرادی طور پر بھی پڑھا جا سکتا ہے جیسے خواتین ہیں فی زمانہ وہ مسجدوں میں نہیں آ پاتی ہیں اور ان میں حافظات بھی نہیں ہو پاتی ہیں تو پھر یہ اکیلے نماز پڑھا ہی ہوتی ہیں تو انشاءاللہ یہ بریوزمہ ہوں گی اس ادبار سے تو خواتین ہو گئے یا مرد حضرات ہیں جہاں پر انہیں ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ انہیں کچھ وجوہات کی بنا پر یا ازمائشوں کی بنا پر جماعت کے ساتھ حاضری کی صورت ان کی نہیں بن پاتی تو بہرحال انفرادی طور پر اس کو بالکل پڑھا جا سکتا ہے اور اگر مسجد میں ہو رہی ہے اور ہم انفرادی پڑھ رہے ہیں تو ہم پر کوئی وبال بھی نہیں ہوگا ہاں سب لوگ اس کی جماعت کو ترک کر دیں تو یہ برا ہے آج جو صورتحال چل رہی ہے کرونا وائرس کا دور دورہ ہے ہر طرف اس کی شنوائی نظر آتی ہے اس کی ادبار سے خوف پھیلایا جا رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ خوف موجود ہے یا نہیں اس پہ ہمارا کلام نہیں لیکن خوف پھیلایا جا رہا ہے تو کوشش باز کی طرف سے بلکہ تاغوتی قوتوں کی طرف سے یہ ہیں کہ مسجد ایسے تمام کوششیں کی اور اہل اسلام جو ہیں الحمدللہ وہ مسجدوں سے محبت کرتے ہیں مسلمان مسجدوں میں آنا چاہتے ہیں تو آج جو حکومت نے ایک ضابطہ اخلاق تو بلکل اس طرح کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ اور جہاں پر بھی جاری ہے یقینا اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم جوائن کریں گھر میں نہ پڑھیں ہاں وہ افراد جو پچاس سال سے زائد کے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ریاست اجازت دے رہی ہے اور آپ میں قوت ہے تو کوشش کر کے مسجد میں آئے تاکہ اجتماعیت کی برکت حاصل ہو اور جماعت پہ نازل ہونے والا سکینہ اور رحمت اس سے ہمیں حصہ حاصل ہو سکے نماز ترابی کی رکت میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ آٹھ رکت فرض ہے بعض کہتے ہیں کہ بیس اور جو آٹھ کہتے ہیں وہ اس پر دلیل بھی دیتے ہیں تو اس پر علماء کی کیا رہے ہیں دیکھئے نماز ترابی جو ہے جمہور علماء کے نزدیک اور ابتداء اسلام سے بیس ہی چلی آ رہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت مولا کائنات حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ یا اس سے ما قبل صحابہ کرام ان کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ انہوں نے بیس رکت نماز ترابی ادا کی اور اسی کو آگے بڑھایا ہے وہ افراج جو کہتے ہیں کہ نماز ترابی آٹھ رکعت ہے یا دس رکعت کی روایت بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو دلیل لے کر آتے ہیں وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ رکعت نماز پڑی تو یہ جو حدیث لے کر آتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں نماز آٹھ رکعت پڑی اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ رمضان میں چونکہ یہ آ رہا ہے آٹھ رکعت تو ترابی آٹھ رکعت ہوگی تو ہم اسے تمام سننے والے یا دلیل دینے والوں سے گزارش کریں گے کہ یہ جو آٹھ حرکت کہی جارہی ہے کہ غیر رمضان میں بھی آقا نے پڑھی تو تراویہ تو رمضان میں ہے تو رمضان کے علاوہ جو آپ نے آٹھ حرکت پڑھی آپ اسے کیا کہیں گے یقیناً اسے صلات اللہ یا تحجد کا نام دیا جائے گا تو یہ جو رمضان کے علاوہ آٹھ حرکت پڑھی جارہی ہے اسے صلات تحجد شمار کر رہے ہیں اور رمضان میں اسی آٹھ کو آپ تراویہ شمار کر رہے ہیں تو یہ فرق آپ نے کیوں کر دیا یا اس امتیاز پر آپ کو کیا دلیل مل گئی اور پھر اس طرح کی جو روایت ہیں یہ آٹھ حرکت والی امام بخاریوں یا دیگر یہ صلات تحجد کے اندر لے کر آئے صلات اللیل کے باپ کے اندر لے کر آئے تو ان محدثین کے قوال سے بھی اور ان کے ترجمت الباب سے بھی یہی استدلال ہے کہ یہ نمازیں تحجد کی طرف اشارہ کر رہی ہیں یہ جو تعداد ہے تحجد کی طرف یہ نماز صلات اللیل رات کی نماز کی طرف اشارہ ہے نہ کہ تراویہ کی جانب تو نمازیں تراویہ بیسرکت ہی ہے بیسرکت ہی ادا کی جائے اور اسی پر جمہور اسلام ہیں ماشیلنم صاحب نے جو یہ مسئلہ بیان کیا کہ تراویہ کے رکعت مطالق بہت برسر انداز میں بیان کیا ہے مزید یہ کہ مفتی صاحب نمازیں تراویہ میں کتنے قرآن پاک ختم ہونا چاہیے جہاں تک تراویہ میں قرآن پاک کے ختم کا معاملہ ہے تو ایک قرآن پاک نمازیں تراویہ میں مکمل کرنا یہ سنت معقدہ ہے یعنی بیسرکت نمازیں تراویہ یہ الگ سنت ہے اور اس بیسرکت تراویہ میں ایک بار قرآن مجید کا ختم کرنا یہ الگ سنت ہے تو ایک مرتبہ تو سنت معقدہ ہے ہاں دو مرتبہ اگر ہو سکے تو دو مرتبہ قرآن پاک پڑھ لیا جائے اور اگر لوگوں میں یہ ایک کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے اور اگر ایسا ہے کہ لوگوں میں ہمت ہے اور رغبت ہے تو تین قرآن پاک کبھی ختم کیا جا سکتا ہے تین قرآن پاک بھی پڑھے جا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ لوگ اس کی جانب رغبت رکھتے ہوں لیکن اگر ایسا ہے کہ لوگ ایک کی جانب بھی رغبت نہیں رکھتے تو ہم ایک کو کم نہیں کریں گے کہ ہم کہیں کہ بس دس پارے پڑھا کر اگر ہم تیس دنوں میں نماز تراوی میں سے جو ہے سبک دوشی کا اعلان کریں گے سبک دوشی سمجھیں گے نہیں ایک کی تو تکمیل کرنی ہے ہاں اس سے زیادہ کی طرف اگر طبیعت میں نشاط ہو طبیعت چاہ رہی ہو تو جائیں گے ورنہ ایک پر ہی رہیں گے لفظ ختم سے کچھ یاد ہے کہ بعض حضرات جنہیں لفظ ختم پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ لفظ نہیں کہنا چاہئے تو اس بارے میں رہنمائی فرمائی آپ نے بڑا اچھا اشارہ کیا کہ لفظ ختم کے بارے میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بھئی رمضان میں قرآن نے ختم کر لی ہم نے دو قرآن تو کہتے ہیں قرآن ختم کر لیا قرآن کا ختم وہ قرآن تو باقی ہے تو اس طرح کہ جو اقل سے پیدل یا اقل سے محروم افراد ہوتے ہیں یہ اپنی خود ساقتہ اقل کو اقلی قل سمجھنے والی جماعت یا گروہ ہوتے ہیں یہ بچارے محاوروں کو بھی نہیں سمجھ پاتے ان کی اردودانی اتنی کمزور ہوتی ہے ان کی لغت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ بول رہے ہوتے ہیں بس سمجھتے ہیں کہ یہی کل زبان اس کے علاوہ ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا تو جب کہا جاتا ہے قرآن پاک کا ختم ہوا تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھ لیا گیا نہ کہ معاذ اللہ یہ ہے کہ دنیا سے قرآنی ختم ہو گیا یہ تو کسی کے تصور میں بھی نہیں ہے بہت ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں وہ سامنے والے کی اقل پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص سے وہ بازار جاتا ہے اور بازار سے سودا لے کر آتا ہے سامان لاتا ہے اور سامان لاک کر جب گھر پہنچتا ہے تو گھر والے پوچھتے ہیں ہاں بھئی آگئے جی آگئے لے آیا اب یہ آگئے آگئے لے آیا یہ جواب جو دے رہا ہے اب کوئی تھرڈ پرسن اس کو سنے تو کہے بھئی کیا باتیں کر رہے ہیں آگئے آگئے لے آئے لے آیا یہ تو بڑی محمل سی اور بے مانہ سی گفتگو ہے اس سے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو وہ کہیں گے حضرت آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہمیں سمجھ میں آرہا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو اسی طرح جب یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن پاک ختم ہو گیا ایک یا تین قرآن پاک کا ختم کر لیں تو اس سے مرادی ہیں اس کی تکمیل ہو گئی اس کو مکمل کر لیا گیا اس کو مکمل پڑھ لیا گیا اب وہ آہل اسلام کی جانب یہ منصوب کرنا نہیں نہیں تم نے اس سے مرادی لیا کہ قرآن ختم ہو گیا دنیا سے معذلہ تو یہ تو بدگمانی ہے اور بدگمانی تو بڑی جھوٹی بات ہے اور یہ اس طرح کی بدگمانی ہے یہ خبیص نفسوں سے ہی اٹھا کرتی ہیں کہ جو مسلمانوں کے بارے میں برا سوچا کرتے ہیں اچھا نفس تو مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے ہاں جب ظاہری علامات ہوں تو بدگمانی کرنے کی ایک حد تک اجازت ہے لیکن کوئی علامت نہیں ہے کوئی شائع نہیں ہے بس اپنے ذہن کی کچھ ناقصی معلومات اور صغرہ کبرہ ملا کر ہم نے کہا کہ نہیں اس سے یہ نتیجہ نکل رہا اور سامنے والے کا یہی نتیجہ ہے تو یہ تو اپنی سوچ سامنے والے پر متسلط کرنا ہے اپنا نظریہ سامنے والے پر تھوپنا ہے کہ چونکہ میرے نظری کے اس لفظ کا معنی یہ ہے میرے نظری کے اس لفظ کی مراد یہ ہے لہٰذا سامنے والے نے بھی اس لفظ سے یہ ہی مراد لیا ہوگا اب اس میں عرف کو نظرانداز کر دیا جائے الفاظ کے چلن کو نظرانداز کر دیا جائے اسی طرح محاورات کو ترک کر دیا جائے تو یہ بڑی ہی نادانی کی بات ہے ہماری اصول فقہ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک مثال بیان کی جاتی ہے اگر کسی شخص نے کہا کہ خدا کی قسم میں سری نہیں کھاؤں گا تو اگر وہ شخص چڑیا کا سر کھا لے تو اس کی قسم ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی تو کہتے ہیں نہیں اس کی قسم بکرے گائے وغیرہ کی سری کھانے سے ہی ٹوٹے گی اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا اسی لیے کہ ہمارے ہاتھ چڑیا کے سری یا کبوتر کے سر کو سری نہیں کہا جاتا اب آپ دیکھیں تو بکرہ اس کا سر بھی سری ہے اسی طرح گائے کا سر بھی سری ہے کبوتر یا چڑیا اس کا سر بھی سری ہے لیکن اس کو اس سے خارج کر دیا گیا کیوں عرف کی بنا پر لوگوں کی بول چال بول چال کی وجہ سے یا بول چال میں محاورات اور الفاظ کی تعبیرات کے مختلف ہونے کی وجہ سے تو اس کو ضرور ملحوظ رکھیں اور اس طرح کے جو معتریزین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کسی اسکول میں داخلہ لیں اور دوبارہ سے جو ہے اگر انہوں نے یہ چیزیں نہیں پڑھی ہیں تو ان کو حاصل کریں تاکہ ان کی نادانی اور کمعلمی دور ہو جائے اللہ رضی اللہ علیہ وسلم سمجھتی تو فیق ادا فرمائے آمین مزید مفتر صاحب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز ترابی ادا نہ کر سکے تو اس کی قضا کا حکم کیا ہے دیکھئے نماز ترابی ادا کرنا سنت موقع دا ہے قضا جو ہے وہ فرض اور واجبات کی ہوا کرتی ہے سنت موقع دا کی قضا ذمہ میں لازم نہیں ہوتی تو اگر کسی نے نماز ترابی پائی تو بہت اچھی بات ہے وہ پڑھے اور اگر وہ اس کو قضا کر بیٹھا کسی عذر کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے تو بہرحال اس کی قضا جو ہے ذمہ میں لازم نہیں ہوتی اور اگر بل فرض کسی نے اس کی قضا پڑھنے کی کوشش کی بھی یہ ترابی کی قضا ہے تو وہ نفل نماز ہوگی قضا اس کی نہیں بنے گی سر مزید یہ کہ ہمارے یہاں کسرس سے دیکھا گیا ہے کہ لوگ مساجد کے علاوہ اپنے گھروں میں اور لون وغیرہ میں نماز ترابی کا سسلہ کرتے ہیں یا اعتمام کرتے ہیں تو اس حوالے سے علماء کی کیا رہے ہیں دیکھیں نماز ترابی کے بارے میں ہم نے ارس کیا کہ نماز ترابی جو ہے وہ مسجد میں پڑھنا جماعت کے ساتھ سنتے کفایہ ہے تو اگر سب لوگ مسجد کو ترک کر دیں تو یہ برا ہے لیکن اگر ایسا ہے کہ کچھ لوگ مسجد میں ہیں کچھ لوگ اپنے لون میں نماز ترابی جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کچھ گھروں میں پڑھ لائیں کسی نے چھت پر اعتمام کیا کراچی کے اندر ایک روایت یہ رہی کہ شادی ہالز میں بالخصوص نماز ترابی کے اجتماعات بڑے منقد کیے جاتے ہیں وہاں نماز ترابی پڑی تو بالکل اس کی اجازت ہے اور اس طرح نماز ترابی ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ کوئی وبال بھی لازم اسی طرح وہ لوگ تین لوزہ یا دس روزہ ترابی کہ اسی چیز میں گھروں میں یا لان وغیرہ میں جزام کرتے ہیں تین روزہ ترابی یا دس روزہ ترابی یہ اس طرح پڑھنا صحیح ہے دیکھیں جو آپ نے سوال کیا تین روزہ ترابی یا دس روزہ ترابی ترابی تو پورے ماں کی ہوتی ہے چاند دیکھ کر ہم ترابی شروع کرتے ہیں اور چاند کے ساتھ ہی اس کا اختتام ہوا کرتا ہے تو اصل میں مسئلہ یہ ہے جو تین روزہ دس روزہ ہماری جو دیکھنے والے ہم ان سے گزارش کریں گے کہ اس کونسپٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس طرح کیوں ہوا اصل تو یہ ہی ہے کہ نماز ترابی پورے مہینے چلے گی ہوا یہ کہ نماز ترابی میں دو سنتیں ایک پورے مہینے بیس رکت نماز پڑھنا اور ایک نماز ترابی میں قرآن پاک کو سننا ایک قرآن پاک کو تو پورے مہ ترابی سنت موقع دا اور ایک قرآن پاک کا سننا نماز ترابی میں یہ بھی سنت موقع دا اب ہماری یہ وہ حضرات جو تاجر پیشہ ہیں تجارت پیشہ ہیں اور کاروبار سے وابستہ ہیں اور بالخصوص ماہ رمضان کے آتے ہی ان کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے اور مارکیٹس جو ہیں وہ لیٹ نائٹس تک کھلتی ہیں تو اب ہوتا یہ ہے کہ ایک تو وہی جو سیٹ ہے اور سیٹ کے ساتھ پھر پانچ مزدور بھی ہیں ان کو سیٹ کی جانب سے آرڈر یہ ہے کہ آپ نے چونکہ سیزن کا ٹائم ہے پورے سال کا بھی ہم نے کمانا ہے گویا کے تو آپ نے یہاں پر پہنچنا ہے اب وہ عرض کریں کہ حضرت نماز ترابی تو کہتے ہیں بھئی دیکھو دس دنوں کے اندر پانچ دنوں کے اندر کاروبار مندہ چلتا ہے اس میں تو تمہیں ریایتیں پڑھ لو لیکن باقی دنوں میں بھئی باقی دنوں میں تم نے یہاں پر پہنچنا میں کہنا تھوڑی سنبھالوں گا حضرت ہم تو ترابی پڑھنے جائیں کہ چلو ترابی پڑھنا تو تم ترابی پڑھتے رو میرا تو کاروبار کا ٹائم ہے میں کسی اور کو رکھ لیتا ہوں اب یہ عید کا سیزن رمضان کا موسم اور اس کو کام سے فارغ کر دیا تو اس طرح کی جو دیگر آزمائشات ہیں ان کو ملحوظ رکھ کے پھر علماء نے اجازت دی کہ ترابی میں چونکہ دو سنتیں بیس رکعت پورے رمضان نماز پڑھنا اور ایک قرآن پاک کو سننا تو اس طرح کر لیا جائے کہ اگر کوئی شخص دس روز میں ایک قرآن پاک کو سن لیتا ہے نماز ترابی میں تو اس کی قرآن سننے کی سنت تو ادا ہو گئی اب بقیہ جو بیس دن رہ گئے ہیں اب یہ اپنے کاروبار پر اسی ٹائم میں جانا چاہتا ہے جو ترابی کا ٹائم ہے تو ٹھیک ہے چلا جائے اور پھر جب اسے کاروبار سے موقع ملے یا کاروبار میں سے کچھ وقت نکال کر پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ یہ نماز ترابی انفرادی طور پر ادا کر سکتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ یہ نماز ترابی ادا کر لے تو دس دن میں قرآن پاک کی سنت ادا ہو گئی اور بیس دن تک نماز ترابی کی سنت یہ جاری رکھ سکتا ہے اس تصور کے ساتھ نماز ترابی کو دس روزہ پانچ روزہ کی اجازت یہ بیس روزہ کی اجازت دی گئی لیکن اس میں ہم گزارش یہ کریں گے وہ لوگ جو نماز ترابی اس طرح پڑتے ہیں پانچ چھے روزہ اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ترابی سے جان چھڑ گئی بلکہ مسجدوں سے لوگ ان جگہوں پہ جا کے ترابی پڑھ لائے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بھائی اس کے بعد تو جان چھڑ گئی اور رات میں جو ہم کاروبار کریں گے اور اس طرح کے معاملات اور ترابی پڑھیں گے ہی نہیں یاد رکھیں اگر ترابی اس طرح نہ پڑھنے کی عادت بنا لی تو گناہ گار ہوں گے ترابی آپ نے انفرادی طور پر پڑھنی ہے ہاں جماعت میں نہ آئے قرآن پاک سننے کی جو سنت تھی آپ نے اس سے برکتیں حاصل کر لی اور اللہ رب العزت عجر دینے والا ہے نیتوں کے حال جاننے والا ہے دوسری اس میں جہت یہ ہے کہ جو تین روزہ پانچ روزہ کا چل پڑا ہے اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ اسے تلاش کی جاتے ہیں کہ جو جٹ تیارے سے بھی زیادہ تیز اڑتے ہوں اب تین دن کے اندر انہوں نے ترابی پڑھنی ہے تو دس پارے ایک دن دن میں سننا اور دس پارے پڑھنا چلو پڑھنے والا تو پڑھ لے جو سننے والے یہ وہ ہیں جو پورے رمضان تو کیا پورے سال میں پانچ منٹ والے امام کو ہی تلاش کرتے ہیں جمعہ کی نماز میں اگر دس منٹ میں امام صاحب نماز پڑھا ہے تو کہتے ہیں آج تو امام صاحب نے بڑی لمبی صورت شروع کر دی تھی بھائی ٹانگوں میں درد ہو گیا تو جو دس منٹ کھڑا ہونا گوارہ نہ کرتا ہو عام نمازوں میں رمضان کے علاوہ میں تو وہ دس پارے کیسے سنے گا تو پھر ہوتا یہ یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں چائے کی چسکیاں لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ چائے وغیرہ بہت امام ہوتے ہیں اس طرح کے تین روزہ دو روزہ میں باز تو اس سے بھی آگے بڑھا تھا ایک روزہ شروع کر دی اللہ ان کو ہدایت دے تیس پارے ایک دن میں کیا کر ظلم کر رہے ہو تو اور قرآن کو کیا آپ لوگوں نے مزاق بنا لیا ہے کہ پبلک بیٹھی بھی یہ قرآن چل رہا ہے اور سن رہے نہیں ہیں حالانکہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سننا لازم ہوا کرتا ہے اور خاموش رہی نہ لازم ہوا کرتا ہے تو اس طرح کے تین دن والے اجتماعات ہیں یا پانچ دن والے ان سے تو ہم کہیں گے جو پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں وہ ہی آئیں گے جو انتہائی ضرورت مند ہیں جن کو انتہائی شدید حاجہ تھے کاروبار وغیرہ سے وابستہ فرادی اور دیگر معاملات سے وابستہ وہ آ کے نمازیں تراویہ ادا کر لیں اور پھر جب آئیں تو عدب کے ساتھ جو تراویہ اور قرآن سننے کے ہیں ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو سماعت کریں اور اس میں شرکت کریں باقی وہ فراد جنہیں ضرورت نہیں ہے وہ ستائیس روزہ یا تیس روزہ تراویہ ہوتی ہے یعنی ستائیس روزہ تراویہ میں جو قرآن پاک کی تکمیل ہے وہاں قرآن پاک سننے کی سنت کو ادا کریں نماز تراویہ میں اور بیس رکعت نماز تراویہ اپنے تیس سو دن جاری رکھیے لیکن اگر ایسا ہے کہ پندرہ روزہ بیس روزہ تراویہ ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد سیزن لگتا ہے کسی کا تو اس میں یہ ہے کہ تین روز کے مقابلے میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور علماء اکرام کی نگرانی کے اندر اگر اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہو تو پھر بالکل اس کو جوائن کیا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ للہیت خلوص کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور جو آداب قرآن پاک کو پڑھنے کے ہیں نماز کو پڑھنے کے ہیں ان آداب کو ملحوظ رکھ کر اگر اس طرح کی اجتماعات منعقید ہوتے ہیں تو اس میں ضرورت کے تحت شرکت کی اجازت ہوا کرتی ہے ماشاء اللہ اکرام صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں مسئلہ بیان کیا اس کے ناظرین جو آپ اس طرح کے افراد ہیں جو تین روزہ یا دس روزہ نماز ترابیہ ادا کرتے ہیں لہٰذا انہوں نے چاہیے کہ وہ اس تین روزہ یا دس روزہ کے بعد بھی نماز ترابیہ کا ضرور احتمام کریں اور یہ ضروری بھی ہے اللہ توجہ کی توفیقات پر ہے اس سے مطیب یہ کہ ہمارے ماشاء اللہ سے جو بچے ہوتے ہیں وہ کم عمری میں ہی قرآن پر حفظ کر لیتے ہیں تو Walidین پہ جب اس طرح اطمام کرتے ہیں کہ تین روزہ یا دس روزہ نماز ترابیہ کا تو ان بچوں کو امام بناتے ہیں تو کیا ان بچوں کا امام بناتے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو نماز ترابیہ میں امام بنانا یا ان کے پیچھے نماز ترابیہ پڑنا اس کا حکم کیا ہے تو بچوں کو برکل نماز ترابیہ میں امام بنایا جا سکتا ہے اگر امامت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نابالیہ نماز پڑھیں گے بالی غفرات ان کے پیچھے مقتدی نہیں بن سکتے فقہ حنفی میں یہی مسئلہ ہے لہٰذا جتنے اس طرح کے تراویہ کے اجتماد یا تراویہ کا انعقاد ہوا کرتا ہے کہ جس میں نابالیہ حافظ صاحب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تراویہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بالی غفرات کھڑے ہونے سے اجتناب کریں وہ بالیگوں پیچھے پیچھے کر پڑھیں گے تو ان کی نماز جو ہے وہ ذمہ سے ادا نہیں ہوتی یعنی ان کی اقتداء درست نہیں ہوتی ہے اس سے مزید یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز تراویہ ادا کرنے کا کیا ہوتی ہے لیکن جہاں تک نماز تراویہ بیٹھ کر ادا کرنے کا تعلق ہے اگر ضرورت ہے کسی کو کہ وہ کمزوری کا شکار ہے اور وغیرہ بیمار ہے تو اس کے لئے زیادت ہے بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے لیکن اگر جسم میں طاقت ہے تو کھڑے ہو کر نماز تراویہ کو ادا کیا جائے گا اگر یہ بیٹھنے کا معاملہ جو ہے کہ تھوڑی سی عذر کی بنا پر پیروں میں درد ہو رہا ہے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں تو پھر اس طرح کی بعض وقت عادت پڑھی آتی ہے اور وہ درد بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی بنا پر اجازت ملنے والی صورت بنے تو اس کو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں ہاں جو بیمار ہیں آزار میں مطلع افراد ہیں بڑے افراد ہیں بریز ہیں ان کے لئے اجازت ہے کہ وہ سنت موقدہ تو کیا ان کے لئے تو فرض میں بھی اجازت ہے پھر کہ وہ فرض بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اگر انہیں ضرورہ تھے تو اسی طرح ایک چیز یہ بھی دیکھے گئی ہے کہ لوگ پہلی رکت کے اندر جب امام قرات کر رہا ہوتا تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ہی امام رکو کے اندر جاتے ہیں تو وہ لوگ بھاگ کر اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں نماز میں تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں دیکھئے اس طرح کرنا کہ امام صاحب کو قرات کرتے ہوئے سنتے رہنا پہلی رکت میں اور جیسے ہی وہ رکو میں جانے کے لئے اللہ اکبر کہا ہے تو بھاگ کر رکو میں شریک ہو جانا تو یہ جو طریقہ ہے یہ گویا کہ نماز سے بھاگنے والوں کا طریقہ ہے قرآن میں بھی کہا گیا ہے نا وہ ازا قامو وہ لوگ جو نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو کس طرح کھڑے ہوتے ہیں قامو کسالہ سستی کسے انداز میں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے اس طرح نہیں کہ نماز سے بیزاریت اور سستی اور بے رغبتی کا اظہار کریں بھا یہ تو بوجھ تھا اور ہم بیٹھے ہوئے امام صاحب کو سن رہے ہیں نماز قرآن پڑتے ہوئے اور بڑے مطمئنوں کے سن رہے ہیں تو چلو بیٹھ کر تو سن رہے ہیں اور جب وہ رکو میں گئے تم جا کے شامل ہو جائیں گے تو یہ بیٹھنا ابھی تو جوانی ہے ابھی تو طاقت ہے اس طاقت کے وقت کے اندر کمزوروں جیسے حالت کو اختیار کر لینا اور سستی کے اندر مبتلا ہو جانا یہ انتہائی برا رویہ ہے کھڑے ہوں تاکہ کچھ تھکن کا احساس ہو کچھ تکلیف کا احساس ہو اور یاد رکھیے جو عمل ہمارے نفس پر جتنا زیادہ مشقت والا ہوگا میدانِ مہاشر میں جب ہم پہنچیں گے تو میزانِ عمل پر اس کا عجر اتنا ہی زیادہ ہوگا اس طرح کی تراویہیں جو ہم نے نفس کو سکون ریلیکس فراہم کر کے پڑی اور اس پہ ہمیں کوئی احساسِ مشقت ہی نہیں ہے تو اس کا عجر اس عمل کے مقابلے میں جو نفس پر گرا ہے یقیناً بہت کم ہوگا ناشوالکتی صاحب بعض دفعہ امام نمازِ تراویہ کا سلام جلدی پھیر دیتا ہے تو اس صورت میں مقتدی کو کیا کرنا چاہیے نمازِ تراویہ میں ہوتا ہے بعض اوقات امام کرام اتحیات کے بعد درودِ پاک پڑھ کر مقتصر سلام پھیر دیتے ہیں تو اس کی فقہان اجازت دیئے کہ اگر نمازیوں پر ملال ہوتا ہو اور ان کو نمازِ تراویہ کی توالت کے بنا پر کچھ تکلیف تکلیف سے مراد یعنی بے رقبتی اور اس طرح یہ دیگر چیزیں ان کی طرف سے ظاہر ہوں تو قوم کو قریب کرنے کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ اتحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد وآلہیتنا درودِ پاک پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے درودِ ابراہیمی اور دعا کو موقوف کر دیا جائے لیکن افضل اور اولہ یہی ہے کہ درودِ ابراہیمی پڑھنا اور دعا پڑھنے لیکن بالفرض اگر کہیں ایسا ہو چکے سوالات اس طرح کے آتے ہیں کہ ہم نمازِ تراویہ میں اتحیات پڑھتے ہیں اور امام صلیب سلامی پھیر دیتے ہیں تو ہم کیا کریں تو وہ اس مسئلے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو مسئلہ یہ کہ مقتدیوں پر ملال ہو تو امام یہ کام کرے مسئلہ یہ یہاں پر امام پر ملال ہے اور مقتدی آزمائش کا شکار ہے مقتدیوں کو پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ وہ پوری پوری اتحیات کی وقت پورا درودِ ابراہیمی اور دعا پڑھنا ہے لیکن امام صاحب جو ہے وہ نو دو گیارہ ہونا چاہتے ہیں تو یا پبلک کو خود ساختہ جو ہے نا اپنے زوم میں چاہتے ہیں کہ آسانیہ دے دی جائیں تو قوم کو اسی آسانیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے بلا ضرورت جو چل رہا ہے سلسلہ چلنے دیجئے اور اگر اس طرح وہ ریائیتی قول پر عمل کر رہے ہیں تو پھر وہ پبلک کو بتا بھی دیں کہ بھئی متحیات کے بعد مختصر درودِ پاک پڑھتے ہیں ورنہ بازوں کا طبعہ میں جھگڑے شروع ہو جاتے گئے تو امام صاحب آپ اتنی جلدی کیسے پڑھ لیتے ہیں ہم نے تیزی کے ساتھ بھی پڑھنے کی کوشش کی تو ابھی ہم درودِ ابراہیمی پڑھی رہے تھے اللہم صلی علیہ محمد وعلا علی محمد کما صلی علیہ تعالی ابراہیم آپ نے سلام پھیر دیا تو تیزی کے ساتھ بھی ہم آپ کے ساتھ دعا تک نہیں پہنچ سکے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے مکملی پڑھیں لیکن اگر کہیں ضرورت ہو تو پھر جو ریائیتی صورت ہے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے یہ اشارت فرمائے کہ کیا خواتین بھی نماز تراوی میں شریک ہو سکتی ہیں خواتین کا جہاں تک نماز تراوی میں شریک ہونے کا تعلق ہے تو اگر کہیں جو شرائط ہیں بنیادی علماء کرام نے بیان کی کہ خاتون اپنے محرم کے ساتھ آئیں نماز تراوی اگر کہیں ہو رہی ہے تو اپنے محرم کے ساتھ آئیں راستہ پر امن ہو فتنہ نہ ہو باپردہ طور پر آئیں اور جس مقام پر پہنچے تو یہاں پر بھی باپردہ خواتین کے لئے نماز تراوی کا احتمام ہو تو ان شرائط کے ساتھ اگر کہیں نماز تراوی ہوتی ہے تو بلکل ان کو آنے کی اجازت ہے اور یہ ان شرائط کو فالو کرنے کی بنا پر بلکل بریوزمہ ہوں گی اس اعتبار سے کہ وہ اگر کوئی ان کے اوپر اعتراض کرے لیکن شرط یہ محرم کی اجازت محرم کا ساتھ ہونا اور باپردہ ہونا راستے کا پر امن ہونا جہاں پر آئیں وہاں پر بھی پردے کا انتظام ہونا لیکن اگر اسی جگہ محصر نہ آسکے تو پھر اپنے گھر پر یہ خواتین نماز تراوی ادا فرمائیں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز تراوی جہاں پر شرائط اور خواتین کے لئے شرائط پائے جائیں تو وہ جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں تو کسی طرح کیا خواتین جماعت بھی کروا سکتی ہیں نماز تراوی میں خواتین کا نماز تراوی کی جماعت کروانا یعنی خود امام بن جانا عام نمازوں میں یا تراوی وغیرہ میں تو یاد رکھیں عورت کا امام بننا یا امامت کرنا اس طرح نماز کی یہ مکروح ہوا کرتا ہے تو عورتیں یا خواتین جو ہیں وہ اس طرح امام نہ بنے بلکہ مرد امام کے پیچھے ہی نماز ادا کریں مخصر صاحب آخر میں وہ ہمارے سامین کو کیا پیغام دیں گے ہم اپنے دیکھنے والوں سے ہی گزارش کریں گے رمضان جو ہے یقینا یہ رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے اس کی ہر ہر ساعت رحمت بھری ہے اور بالخصوص افطار کے وقت لاکھ لاکھ گناہگاروں کی بخشش اور مغفرت ہو رہی ہوتی ہے تو کوشش کیجئے اس ماہ سیام میں ضرور دعا کریں اور روایت میں آتا ہے کہ روزہ دار کی دعا بوقت افطار رد نہیں کی جاتی تو افطار کے لمحات میں ضرور اپنے ملک کے لیے اپنے شہر کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کیجئے اور اگر ہو سکے تو ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور بالخصوص آخر میں ہم گزارش کریں گے نور الحدہ نیٹور کی جانب سے کی جانے والی یہ کاوش کہ آپ رمضان میں گھر بیٹھے یہ احکامات سیکھیں اور یہ لائف پروگرام ملاحظہ کریں تو اس کے پیچھے ہماری پوری ٹیم کی محنت ہوتی ہے ہماری آئیٹی مجلس اور دیگر شبہ جات جو ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر رمضان میں الحمدللہ روزانہ رات نماز تراوی کے اختتام پر تقریباً سوہ دس بجے کہ لگ بگ لائف درس قرآن کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو یہ پروگرام جو ہفتے میں تین دن آئے گا جمعہ ہفتہ اتوار انشاءاللہ لائف اس کو آپ دیکھیں اور اس کو شیئر بھی کیجئے آگے دوستوں کو بھی اپنے بتائیں چاہنے والوں کو بتائیں جاننے والوں کو بتائیں اور درس قرآن ریگولر جو لائف چلے گا اگر ہو سکے تو آپ اسے دیکھئے اور اگر لائف نہ دیکھ سکے تو بعد میں ضرور آپ اس درس قرآن کو سماعت کیجئے منتخی موضوعات پر یہ درس قرآن ہیں اور کل جو ہمارا موضوع گزرا ہے وہ انعامی آفتہ افراد انعامی آفتہ لوگ ہیں بڑا ہی اس اعتبار سے کہ وہ فکری درس تھا کہ ہم انعامی آفتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا انعامی آفتہ لوگ ان کے طریق پر اگر ہم چلنے کی دعا کر رہے ہیں اور تمنا کر رہے ہیں تو ان کا طریق کیا ہے اور انہوں نے انعامی آفتہ افراد نے اپنی زندگی کیس طرح گزاری تو انشاءاللہ آپ کو یہ سب کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اللہ تعالی ہم سب کی رمضان میں کی جانے والی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو احترام اور عدب کے ساتھ اسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی طوحہ و یاسین